یہ بڑی چھئی اپروچ ہے جی یہ بڑی چھئی اپروچ ہے اب چلنے دیں گے تو بات ہے نیائی صاحب میں نے آپ سے سوال پہلے پوچھا تھا اس کا بھی جواب تشنگی رہ گی میں ملا کے دوبارہ پوچھ رہا ہوں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا ہو اپنا وزیراعلا پچھ کرنا ہو اپنا وزیراعظم پچھ کرنا ہو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ فرسٹریشن ہے یا یہ ایک سٹیٹیجی ہے فرسٹریشن اس زمین میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے آنے سے گراؤنڈ تحریکہ صاحب کو لگتا ہے کہ جیت کے بھی ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے اگر نے دلیور کر دیا کامران صاحب ایک سیکنڈ دے گا مسادق صاحب کچھ کہنا چاہتا ہے مسادق صاحب بتائیں مسادق صاحب بولے بولے جی میں صرف یہ ایٹ کرنا چاہوں گا کہ میں نے دس سال مریم نواز صاحبہ سے کے ساتھ کام کیا ہے نہ صرف میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں منتخب ہونے پہ بلکہ میں عوام کو مبارک بات دیتا ہوں مجھے پتہ ہے وہ کس ڈیلیجنس کے ساتھ کام کرتی ہیں اور اب آپ کے سامنے بھی آ جائے گا ٹھیک ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی کہ پتہ نہیں ایک میڈیا سیل ہے اس نے پتہ نہیں کیمرے لگائے ہوئے یہ کارکردگی اب آپ کے سامنے آ جائے گی جو ہم دس سال سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس وجہ سے ہاتھ کنگن کو کیا آر سی آپ کو ایک دو تیو چار مہینے کے اندر تمام نتائج نظر آنے شروع ہو جائیں گی آپ کی ایک بات مانتا ہوں کمال مہارت ہے ویڈیو آڈیوز کے ذریعے لوگ کو بلیک میل کر کے حکومتیں بنانے کی گرانے کی لوگوں اس میں وہ مہارت ہے ان کو چونکہ وہ آپ کو پتہ ہوگا بسرا ساتھ اگر میں نے آپ کو اگر میں نے آپ کو آپ کے قائدین کی مہارتیں بتانی شروع کی نا سکرین کو پر تو آپ کو یہ ٹی وی بند کرنا پڑ جائے گا اس سے چھوڑ دیں ان باتوں آپ نے بتائی تھی یعنی باتیں وہ کرنی چاہیے جو صدیقے کی ہوں باتیں وہ کرنی چاہیے ذاتیات میں نہ جائیں اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیٹی کے سامنے کر سکے یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں کسی کی بیٹی پہ الزام لگا دو کسی کے بیٹے پہ الزام لگا دو نہ ماں کا لحاظ نا بیٹی کا لحاظ یہ چھوڑ دیں مگر دوسرے لوگ بھی چلے چلے ملک صاحب آپ نے ہمیں دہشتگرد کہا غدار کہا خان صاحب کو چور کہا مائیں بہنیں بیٹی ہیں سب کی سانجی ہوتی ہیں سلطہ لے نا اپنی باری آپ کو مائیں بہنیں بیٹی ہیں سب کی سانجی ہوتی ہیں اسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن یہ ڈاکہ یہ ڈاکہ اس طرح عظم نہیں ہوگا یہ ڈاکہ اس طرح عظم نہیں ہوگا آپ نے آپ کو مسترد کر دی سر سر میں کرتا ہوں سر آپ کی بات میں میں نے شاکر بھائی پوئیٹ آگیا آپ کا بات یہ ہے کہ مسادق ملک صاحب نے کبھی بلو دا بیلٹ بلو دا بیلٹ کبھی بات نہیں مران خان صاحب کے بارے میں اور پیسے بھی نہیں کیا کبھی نہیں کیا میں نکال دوں انہوں نے کبھی نہیں کی اور ایسی ایسی گفتگو ہی ہے میرے پاس یہ ہر بندے کو آتے ہیں میں نے کیا غلط بات کی ہے میں نے یہ کہا ہے آر ڈیو ویڈیوز نہیں ہیں مریم بی بی کی پریس کانفرنس ہے مریم بی بی کی پریس کانفرنس ہے آر ڈیو ویڈیوز اس چیز کی کہ آپ اس کو پریشرائز کر کے سزا دلوارے ہیں ہاں میں یہ کہا چاہتا تھا آر ڈیو ویڈیوز سے مراد اور آر ڈیو ویڈیو نہیں ہے فارق بھی کیا گیا وہ مریم صاحب اہلا اس کانٹیکس میں کہا تھا اس کسی اور کانٹیکس میں نہیں کہا یہ میں اس حد تک تو میں مسادق ملک صاحب سے اگری کرتا ہوں لیکن ہم آگے چلتے ہیں میرا سوال ہم اگر آر ڈیو ویڈیو سے مراد لوگ چھوڑ لے لیتے ہیں ہم آر ڈیو ویڈیو اس جج کی تھی اس میں بلیک میل ہوں کو نہیں کیا گیا وہ خود آگے بیان دے رہا ہے تو کیا کیا جائے لیکن باران وہ تو جج سے پوچھے نا اچھا اب یاد کریں ان کے جوڑیدار جج جو ہے وہ جو کون ہے آج کل جج بشیر جی جی یاد ہے آپ کو عمران خان کو اس کیس میں انہوں نے سزا سنائیے عددت والے میں وہی جج ہے جیسے نواز شریف کو سزا سنائیے تو عمران خان نے کہا تھا اس سے بہترین ججی ہوئی گی اس طرح جج کے کنڈکٹ چھوڑے لیں آپ نے سارا کچھ کر لیا نا سزائیں بھی دے دی عددت تک بھی چلے گئے جج بشیر نے دی ہے اچھا نہیں میں اور بات پوری قوم نے آج عمران خان میں پھر کہہ رہا ہوں آج عمران اس کیوں نہیں بنانے پا رہے ہمارے منڈٹ پر ڈاکہ مارا ہے نیائی صاحب کا پوائیٹ نیائی صاحب پلیز سوری آپ بات چلیں گی اب آپ سوال ہوئی تھا جواب سر دیکھیں یہ کرائی سے یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بزر صاحب بھی خاصے پڑھ لے کے آ دیئے ماشاءاللہ اور صدق صاحب صاحب تو ہمیشہ صحیح سب کہہ رہے ہیں کہ جب ہی بولتے ہیں ہم سب سیکھتے ہیں بات کو ہم یہاں پہ اگر انٹلیکشلی اگر ریفیوٹ کریں یا ہینڈل کریں یا اپنا کیس پوٹ اپ کریں تو آپ کے پروگرام کا خاصہ بھی یہ ہے اور چوچار چاند بھی لگ جاتے ہیں اب میں مثلا یہ آر ڈیو ہے مریم نویہ صاحب نے ڈیر لائٹ میں پریس کنفرنس کی تھی ناصر بٹ صاحب اس میں لیگ کے ایک برکر ہیں انہوں نے جائش صاحب سے پوچھا کہ آپ نے سزا کیسی دی ہے وہیں کہا جی مجھے کوئی دکھائی گیا ویڈیو جو کہ دوہ دار پانچ میں جب بین ازیر صاحب یا نواز شیف صاحب پاکستان میں نہیں تھے وہ بعد میں جب وہ لیگ بھی ہوئی تو جنہوں نے کی انہوں نے کی ہوگی جنہوں دوہ دار پانچ میں بنائی ہوگی اور اس کے بارے میں بھی بزر صاحب وغیرہ میں بھی کلیر کر چکا ہوں یہ بات اب میرا سوال لیائی صاحب ناصر بٹ دوسری دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کرائیس نے اس وقت ہے کہ یہ امران خان صاحب یہ اگر یہ میتھ جو ہے نا جو یہ ساری شیبر ریٹلنگ کرتے رہتے ہیں ہوا میں تفاہی تلواری چلاتے رہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ امران خان صاحب یہ کون سا گورہ یا حربہ یا استعمال نہیں کیا کیا شباز شریف کی مدت وزارت جو عزمہ ہے اس میں ایک دن کی کمی کرا سکے بلکہ امران خان صاحب کی محنت ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جولائے میں ڈیزول ہو جاتی وہ آگست سے چلی گئی اور دس آگست کو جا کے یا گرہ آگست کو جا کے ڈیزول ہوئی تو یہ صرف امران خان صاحب کی محنت ہے کہ انہوں نے پندرہ اپرل دوہدہ بائیس وہ پشاور میں ایک جلسہ کیا اور بیس پندرہ اپرل کو بیس میں کوئی ملتان میں جب آخری جلسہ کیا ایک مہینے کے اندر اندر پورے پاکستان کی چکر لگا ہے اور تیس لاکھ بندہ لے کے پچیس مئی کو آنا توانا ہے اسلامباد میں میں تب بھی کہہ دا تھا اپنے پرگرام میں کہ جی آپ تیس لاکھ شروع تیس دار بھی لے جاؤ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کو یہ ہلانی سکے گا جتنی شیڈو کیابنٹس لے ہیں یہ ایک موقع نہیں ہے چھ بیس نومبر جیل بھو تنہی بالکل ٹھیک صاحب آپ سے آپ سے گولیاں لگی کوئی کیا مانی ٹوٹی اور یہ گورنمنٹ پانچ سال چلے گی اور انہوں نے بالکل مفاہم دی میں میک بریک میں جا رہا ہوں لیکن مصدق ملک صاحب کے متعلق ایک بات میں کہہ کے جاؤں گا کیونکہ مصدق ملک صاحب پچھلے تین چار سال سے ریگلرلی میرے پروگرام میں آ رہے اور میں مصدق صاحب آپ کو بھی اس پہ چیلنج کرتا ہوں کہ باقیوں کی میں ذمہ دارین لے رہا لیکن مصدق ملک صاحب جتنا ڈیسنٹ گیسٹ اور کبھی انہوں نے بلو دا بیلٹ بات دی کی نہ آپ کی قیادت کے متعلق نہ کسی اور کی قیادت کے متعلق یا میری بات مان جائے آپ کو باقیوں کی مل جائے گی ہی لائے ان کی نہیں ملے گی میں خود بھی مصدق ملک صاحب میں ان سے سیکھتا ہوں بڑے ہیں بڑے بڑے متعانت کے ساتھ سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں لیکن میں نے تو ریفیکٹ کی بات کی ہے وہ آپ نے کسی اور برحل مصدق صاحب کچھ کہنا ہے آپ نے سر کویکلی بریک لے لو میں تو خود بسرا صاحب جو ہیں میں خود ان سے بہت سیکھتا ہوں اور آج ایسے ہی ذرا تلخی تیزی آگئی ورنہ اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے مصدق صاحب وہ کانٹیکس بتا دیا لوگوں کو نیائی صاحب نے بتا دیا آڈیو ویڈیو کانٹیکس کیا ہے اور ان کا انداز بیائیسا تھا یہ بھی کہنا یہی چاہ رہا تھے جو میں کہہ رہا ہوں اور جو آپ سمجھیں لیکن ایک بریک لوں گا جی میں پنجاب میں جی ایک تاریخ مرتب تو ہوئی ہے لیکن وہ تاریخ عوام کے لیے کیا پیغام نے کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کس طرح نبردازمہ ہوتی ہے کوپریٹ کرتی ہے رکھلیں ڈالتی ہے ان کے اوپر بھی ذمہ داری پاکستان آگل جانے کی تحریک انصاف پر اتری انجتری پی ایم ایل این پر ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے کل تک دیجئے اجازت